موسیقی 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 تیہار جیل سے باہر آگئے پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت وہ جیل سے نکلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سنجے سنگھ تیہار جیل سے گیٹ سے باہر آئے کجربال دو روز پہلے ہی تیہار جیل گئے اور سنجے سنگھ اب باہر آگئے اکٹوبر مہینے میں سنجے سنگھ کی گرفتاری ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک سنجے سنگھ تیہار جیل میں تھے آئی اگلی تصویر دکھاؤں سنجے سنگھ کو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے بیچ پہنچے ان کے سمرتک تیہار جیل کے باہر موجود تھے سنجے سنگھ باہر نکلے ہیں ہاتھ ہلا کر ابھی وعدن کیا ہے ان کے سمرتک آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ ماں موجود تھے جو گلاب کے پھولوں سے سنجے سنگھ کا سواگت کر رہے تھے تو سنجے سنگھ لوگوں کے بیچ سمرتکوں کا اتصا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کیجریوال جیل گئے سمرتکوں کا اتصا اور حوصلہ جو کمی آئی تھی کیا سنجے سنگھ اس کی بھرپائی کر پائیں گے اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں آم آدمی پارٹی کے جو دفتر ہے وہاں جیشنل ڈھول نگاڑے بج رہے تھے یہ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ابھی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کس طرح ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دفتر کے بہار جہاں سنجے سنگھ موجود تو کارکرتاؤں کا جشن آپ دیکھ رہے ہیں نیتا کے بہار آنے کے بعد سنجے سنگھ کے سسرال کی تصویریں دیکھئے ہیں ان کے سسرال میں ہولی کھیلی گئی آج یہ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو رنگ گل اور گلال لگایا گیا سنجے سنگھ لمبے وقت سے جیل میں تھے بہار آنے کی خوشی میں یہ ہولی کھیلی گئی ہے لیکن ایک طرف سسرال میں ہولی کھیلی جا رہی ہے دوسری طرف خبر یہ ہے کہ پارٹی کے بڑے نیتا مکہ منتری اروند کیج ریوال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جیل میں لگتار ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کیج ریوال کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور جس طرح وہ ایڈی کی کسٹڈی میں رہے اور جیل میں آئے ان کا وزن لگتار گرتا جا رہا ہے ان کی شگر لگتار بڑھتی جا رہی ہے یہ رپورٹ دیکھیں جو بھرشٹ آتار کرے گا وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے چلا جائے گا کیا تیہاڑ میں دلی کے مکہ منتری کی طبیعت بگڑ گئی ہے کیا کیج ریوال کا وزن سالے چار کلو تک گھٹ گیا ہے کیا تیہاڑ میں کیج ریوال کا شگر لیویل اور بی پی بھی تیزی سے بول رہا ہے ہم آدمی پارٹی نے آج ایک بار پھر بڑا دعویٰ کیا آج تک اروند کیج ریوال جی نے اپنی ڈائیوٹیز کو اپنی سواست کو اپنی دیش کے سیوہ میں کبھی اڑچن نہیں ڈالنے دیئے آتشی کے سنسنی خیز دعوے کے بعد ہلکم مچ گیا تیہاڑ پرشاسن کو بھی سامنے آ کر جواب دینا پڑا اور آئیے اب آپ کو بتاؤں کی کیج ریوال کی جیل میں حصتی کیا ہے کیا واقعی ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ان کا بی پی کی حصتی کیا ہے ان کا شگر لیویل کیا ہے ان کا ویٹ کیا ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے دعوے کیا کیے جا رہے ہیں کیج ریوال کا پہلے تو لگاتار چیک اپ ہو رہا ہے جیل کے اندر وزن بھی ہو رہا ہے وزن بھی ہو رہا ہے لگاتار ڈاکٹر پہنچ کر بھی چیک اپ کر رہے ہیں ان کا بی پی بھی چیک ہو رہا ہے لیکن ہم ادنی پارٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور بڑا دعویٰ ہے کہ تحاڑ میں کیج ریوال کی طبیعت بگڑ رہی ہے آتشی نے کہا کیج ریوال کا جو وزن ہے وہ سالے چار کلو کم ہو گیا ہے گرفتاری کے بعد پچھلے بارہ دنوں میں سالے چار کلو وزن کیج ریوال کا گھٹ گیا 21 مارچ ایڈی کسٹیڈی کے دوران ان کا وزن سالے انہتر کلو تھا سالے انہتر کلو آتشی نے کہا کیج ریوال گمبھی ڈائیبیٹک ہیں بی جے پی جیل میں ڈال کر ان کے سواستے کو خطرے میں ڈال رہی ایڈی کی حراست میں ان کا شگر لیول تین بار گر گیا ہے بی جے پی کیج ریوال اور آم آدمی پارٹی کو برباد کرنا چاہتی ہے اس کے لیے بی جے پی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یہ آتشی نے کہا اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پورا دیش کو بھگوان بھی انہیں ماف نہیں کرے گا پورا دیش ماف کرے گا ہی آتشی کے چبد ہیں آتشی کے دعوے کے بعد تیہاڑ پرشاسن نے جواب دیا تیہاڑ پرشاسن سے کیج ریوال کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آئی ہے اب دیکھیں میڈیکل ریپورٹ کیا کہتی ہے ایک تاریک کو گئے تھے جیل میں میڈیکل ریپورٹ کہتی ہے کہ شگر جو تھی وہ 149 تھی بی پی 1282 تھا شگر جو نورمل ہوتی ہے 90 سے 100 کے بیچ نورمل مان لیجے 100 سے اوپر مانیے کہ شگر بڑھ رہی ہے دو اپریل کو ان کا شگر 182 تھا بی پی 121 83 تھا تین اپریل کو شگر 140 تھا بی پی 116 82 تھا وہیں تینوں ہی دن کیج ریوال کا وزن جو ہے وہ 65 کلو ہی آیا اب دیکھیں وزن کی مشین پہ جب کیج ریوال کھڑے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں 65 دکھا رہا ہے یعنی وزن کیج ریوال کا تینوں دن 60 تھا نہ کم نہ زیادہ تیہاڑ جیل پرشاسن نے اس کو لے کر پریس ریلیز جاری کی ہے کیج ریوال کی صحت اکدم ٹھیک ہے تیہاڑ میں آتے ہی دو ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی جانچ کر رہی ہے ان کا وزن ستھر ہے کوئی بدلاو نہیں ہوا کوٹ کے آدیش پر کیج ریوال کو گھر کا کھانا بھی مل رہا ہے میڈیکل ٹیم لگاتار ان کی مانیٹرنگ کر رہی ہے ڈاکٹروں نے کوئی چنتہ ظاہر نہیں کی ہے کیج ریوال نے بیماری کے چلتے جیل میں سپیشل ڈائیٹ کی مانگ کی تھی تو ساری مانگیں پوری ہو رہی ہیں اب سنیے جو آمادنی پارٹی دعویٰ کر رہی ہے وہ تیہاڑ پرشاسن کے دعوے سے بلکل اُلٹ ہے کیج ریوال کی منتری آتشی کیا کہہ رہی ڈائیبیٹیز کا اثر انسان کے ہارٹ پر بھی پڑتا ہے کڈنی پر بھی پڑتا ہے آنکھوں پر بھی پڑتا ہے پورے نروس سسٹم پر بھی پڑتا ہے تو اروند کیج ریوال ایسی سیویر ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہے لیکن اس ڈائیبیٹیز کے باوجود بھی اتنی بیماری کے باوجود بھی آج تک اروند کیج ریوال جی نے اپنی ڈائیبیٹیز کو اپنے سواست کو اپنی دیش کے سیوہ میں کبھی اڑچن نہیں ڈالنے دیئے کیج ریوال ابھی جیل میں ہیں اور جیل میں ہی رہیں گے لیکن آج ہائی کوٹ میں کیج ریوال کی گرفتاری کے خلاف سنوائی ہوئی کہ کیج ریوال کی کیا گرفتاری غلط ہے کیج ریوال کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا کیج ریوال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے انہیں گرفتار کر کے لوگتنتر پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں لوگتنتر خطرے میں ہے چناف سے ٹھیک پہلے ان کی گرفتاری کیوں کی گئی اس طرح کی بہت سی باتیں کوٹ میں کی گئیں تو کیا ہوا کوٹ میں کیج ریوال کے وکیل کھڑے ہوا ابھی شیخ منو سنگوی انہوں نے کہا اس معاملے میں سمیہ کا مدہ بہت گمبیر ہے ٹائمنگ کیج ریوال کو کب گرفتار کیا گیا سمیہ کا مدہ یہ سنشت کرتا ہے سمیہ کا مدہ یہ بتاتا ہے کہ کیا چکا کرتا لوگتنترک پرکریہ میں بھاگ نہیں لے پائے گا یعنی کیج ریوال اور اس کی پارٹی برباد ہو جائے گی آپ بینہ کسی پوچھتاج بیان کے گرفتار کر رہے ہیں اسے یہ انوکھی بات ہے آخر اس معاملے میں جلدبازی کی ضرورت کیا ہے نہ آپ کیج ریوال کو دوشی مان کر چل رہے ہیں کل ملا کر گرفتاری کا کوئی آدھار نہیں ہے ایڈی کے وکیل کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کیج ریوال کو گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ شامل تھے گواہ کے بیان سے صاف ہو جاتا ہے کہ وہ خود اس میں شامل تھے صرف کچھ گواہوں نے آپ کا نام نہیں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو رہات مل جائے گی کیج ریوال کا اتنا پرباہ ہے کہ انہیں پہلے کی چار شیٹ کی کاپی تک حاصل ہو گئی کیج ریوال جھوٹے بیان دینے کی آروپی ہیں اگر کوئی عام آدمی اپرات کرتا ہے تو اسے سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے لیکن عام آدمی پارٹی مکہ منتری ہیں اگر آپ مکہ منتری ہیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیا ایڈی نے پوچھا آپ پورے دیش کو لوٹ لیں گے لیکن کوئی آپ کو چھوٹک نہیں سکتا کیونکہ چناب آ رہے ہیں مان لیجے کوئی الیکشن سے دو دن پہلے ہتیا کر دیتا ہے تو کیا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا اگر ڈیڈ باڈی نہیں ملتی ہے تو بھی کسی آدمی سے پوچھتاج کی جا سکتی ہے اگر باڈی نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتیا نہیں ہوئی ہے آج کیجریوال خود کو سنت جیسا دکھا رہے ہیں واسطب میں آپ نے اسے بہت سوت سمجھ کر کیا ہے بہت محنت کے ساتھ ایڈی کو اس معاملے میں ثبوت ملے ایڈی کو روکنے کی کوشش کی گئی بڑی سنکھیا میں فون اور الیکٹرونک ڈیوائس ختم کر دیئے گئے ان کی قیمت کروڑوں میں ہے آپ اس طرح سے اپنے فون بدل یا برباد نہیں کر سکتے ہیں آپ نے وجہ نائر جیسے بچولیوں کے ذریعے یہ کام کیا ایک آتنگوادی کا کیس مان لیجئے آپ آرمی کی گاڑی اڑا دیں گے اور کہیں گے کہ میں چناو رڑنا چاہتا ہوں اس لئے مجھے چھو نہیں سکتے یہ کس طرح کی بحث ہے یہ ایڈی کے وکیل نے دلیل دی کہ اجریوال کی گرفتاری کرنا بلکل بھی غلط نہیں ہے بے شک چناو کیوں نہ لڑ رہے ہو پرچار کیوں نہ کر رہے ہو اپراد کے لیے عام آدمی کی گرفتاری بھی ہوتی ہے ایک سی ایم بھی اس دیش کام ناغریک ہے سنیے ایڈی کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں ایک اور بات جو ہر درشک جاننا چاہتا ہے کیجریوال اور ان کی پارٹی بار بار کہہ رہی ہے پیسہ کہاں گیا پیسہ کیوں نہیں مل رہا ایڈی کو ایڈی ایک بھی روپیہ کیوں نہیں پکڑ پائی تو ایڈی کے وکیل نے آج بتایا کہ پیسہ کہاں ہے دیکھ رہے آپ ایڈی کے وکیل بھی تھے لیکن کیجریوال کے وکیل نے کہا سنگوی صاحب نے اتنے سالوں تک آپ کو کیجریوال کے خلاف کچھ نہیں ملا جو میچ آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ پوری طرح فکس ہے آپ کا کام سچ کا پتہ کرنا ہے آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے بچاف کی کچھ چیزیں لیکن آپ انہیں دیں گے نہیں اب باری تھی ایڈی کی ایڈی نے بتایا کہ پیسہ کہاں ہے اور کہاں گیا ایڈی نے کہا ہم نے منی ٹریل کا پتہ لگا لیا ہے منی ٹریل یعنی پیسے کی چین کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں گیا ہو سکتا ہے کہ پیسے کا اپیوگ ہو گیا اور اس لیے وہ پیسہ مل نہیں پا رہا ہے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب منی لانڈرنگ کا اپراد ہوا تھا اس سمیہ آپ کے ماملوں کے لیے کیجریوال ہی ذمہ دار تھے سبھی نڑنے کیجریوال لیتے ہیں پارٹی کے سبھی بڑے ماملوں کانتیم نڑنے راشتریے سائیوں جک لیتے ہیں اگر کمپنی دوارہ کوئی اپراد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہی ذمہ دار ہے یہ دلیل بے تکی ہے کہ میرے پاس سے پیسہ زب نہیں ہوا اگر آپ نے کسی اور کو دے دیا ہو تو آپ کے گھر پر کہاں سے ملے گا وہ پیسہ گوہ میں خرچ کر دیا ہو ودیش بھیج دیا ہو تو پیسہ کہاں سے ملے گا لیکن کیا اس سے بے گناہی ہو گئی آپ کی اگر ہم عام آدمی پارٹی کی سمپتی کرک کریں گے تو یہ کہیں گے ابھی چناب ہیں ہمیں چناب میں شامل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور سمپتی کرک نہیں کریں گے تو کہیں گے کچھ تو ملا ہی نہیں کوئی ریکاوری نہیں ہوئی ہے منی لانڈرنگ کا پراتھمک ثبوت کافی ہے ہمارے پاس پریابت ثبوت ہیں ہمارے پاس واتس ایپ کا چیٹ ہے حوالہ آپریٹرز کے بیان ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیرے میں تیر چلا رہے ہیں ہمارے پاس آئے کر ویباک کا بہت سارا ڈیٹا ہے گوہ میں عام آدمی پارٹی کے چناب پرچار کے لیے رشوت کا استعمال ہوا اس لیے آپ پارٹی لابھارتی ہے کیونکہ اس نے پیسے کا استعمال کیا بڑے پیمانے پر وینڈرز ورکرز ایڈورٹائزرز کو پیسے دیئے گئے کئی لوگوں کو کیش پیمنٹ کیا گیا اس کیش پیمنٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہ رقم سو کروڑ یا اس سے تھوڑی کم ہوگی عام آدمی پارٹی امیدوار نے بھی یہ مانا ہے ہائی کورٹ نے میں دونوں طرف کا دلیل پوری ہو گئی اور اس کے بعد کورٹ نے فیصلہ سرکشت لکھ لیا سمباب ہے کہ کل کیج ریوال کے معاملے میں فیصلہ آئے کہ ان کی گرفتاری صحیح تھی یا غلط تھی سنیے کیا کچھ کہہ رہا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا دلیل پانڈے اور بی جے پی کے نیتا روی شنکر پرسا ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پورا کا پورا جو کیس ہے کو گھر دیندہ پارٹی کے دنکر میں بیلد پہ لکھا گیا اور یہی کل کوٹ پہ بھی وہ مانی ہے اور کوٹ نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس نتی کوئی سکورت ہے یا کوئی نیت رہے لے اور آپ کو بتانا پڑے گا سکورت دینا پڑے گا ادروایز میں فیصلے میں لکھوں گا تو یہ ہمارا جو سٹائن تھا وہ سہی سابت ہوا ہے اور لیکن ابھی بڑی باتیں ہیں کہ ابھی ختم نہیں ہوں ہمارے تین بھائی بھی بھی جیل کے اندرز ہیں جبکی سنکر پیشے تھے اور ہمیں امید ہے بھروسہ ہے کہ نائی پالکہ سے اندرین کی آئے ملے گا اب وقت ہے بھارتی اندر پارٹی کے جواب دے گا مجھ پا جواب بھی کشور چونڈینی سے ساکھ کروڑ پر دیکھیں دیکھیں میں سوپریم کورٹ کے آپزلویشن پر کچھ نہیں کروں گا چھے مہینہ سے وہ جیل میں تھے ان کا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گیا ان کو بیل ملی ہے اور شرطیں بھی ملی ہیں اس کا درک جوپ نہیں کریں گا تو جو لوگ جوڈیشنی پر بار باس وار اٹھتے تھے بیل ملا نا لیکن بیل ملا ہے رہائی نہیں ہوئی ہے ٹرائل چلے گا کیج ریوال جیل میں ہے اور لمبے وقت تک ابھی رہنا ہوگا جس طرح سے ای ڈی آروپ لگا رہی ہے لیکن دوسری طرف کیج ریوال کی منتری نے جو آروپ لگایا کل آتشی نے پی سی کر کے کہا کہ انہیں بی جے پی جوائن کرنے کا آفر ملا ہے اس معاملے میں آتشی مشکل میں فز گئی ہے کیوں کیونکہ آج بی جے پی نے آتشی کو نوٹس بھیج دیا ہے اس معاملے میں بی جے پی سے آفر دینے والے دعوے پر یہ نوٹس دیا گیا ہے آتشی نے کل بی جے پی پر آروپ لگایا تھے انہوں نے کہا مجھے بی جے پی جوائن کرنے کا آفر دیا گیا جوائن نہ کرنے پر کہا گیا کہ جیل میں ڈال دیں گے چار اور عام آدمی پارٹی نے اتاؤں کو گرفتار کیا جائے گا کل ہی بی جے پی نے آتشی پر سوال اٹھائے تھے آفر دینے والے کا نام بتانے کو کہا تھا بی جے پی کی دلی ہکائی نے نوٹس بھیجا ہے نوٹس میں آروپ کو ترنت واپس لینے کو کہا گیا ہے اپنی مافی کو میڈیا میں پرسارت کریں آتشی ایسے نہیں کرنے پر سیول اور آپرادک کاروائی ہوگی دلی بی جے پی ادھیکش نے آتشی پر گمراہ کرنے کا آروپ لگایا آتشی کو مانہنی کا نوٹس دیا گیا ہے اور پندرہ دن میں آتشی سے اس کا جواب مانگا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ اسی طرح کی آروپ اروند کھیجریوال نے بھی لگائے تھے اور انہوں نے کہا تھا ان کے ودھائکوں کو خریدنے کی کوچش ہو رہی ہے تب بھی یہ ہوا تھا کہ ثبوت دیجئے اور ابھی بھی آتشی سے کہا جا رہا ہے تو ثبوت دیجئے یا مافی مانگیے سنیے کیا کچھ کہنے ہی آتشی اور بی جے پی کے نیتا ویجیندر سجدیبا مجھے یہ کہا گیا کہ یا تو میں بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرلوں اپنا پولٹیکل کریئر بچا لوں اپنا پولٹیکل کریئر بڑھا لوں اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جوائن کری تو آنے والے ایک مہینے میں ایڈی دوارا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اب بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ارادہ ہے کہ آنے والے دو مہینے میں لوکصبہ چناو سے پہلے وہ عام آدمی پارٹی کے چار اور نیتاؤں کو گرفتار کرنے والے ہیں عام آدمی پارٹی کا چریت ہے اس پر بھاگنے نہیں دیں گے اس لئے ان کو لیگل کروائی کے لئے ہم نے نوٹیس دیا ہے اور جہاں تک 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 وہ تتھے نہیں رکھتی نہیں تو اس پر جو کانونی کروائی چلے گی چلے گی لیکن ان کو بھاگنے نہیں دیں گے ان کو جواب دینا پڑے گا کس طرح سے ہم سرکھ میں بنے رہے ہیں تو ابھی تو ایک دن ہوا ہے جو مجھے جانکاری مل رہتی کہ ٹھیک ہے ایک سمسیہ ان کو آرہی ہے اور اس کا نیواران وہاں ہو نہیں سکتا تو اس کے لئے تو خود ان کو آدمی عادت بزلنے ہوگی اب اس سمسیہ کہا ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن ٹھیک ہے اب کیونکہ بھگڑی آتیا تو ٹھیک ہونے مطلبہ سمجھ لگے گا تو ورین سجدیوہ کو آپ نے سن لیا آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں سنجے سنگھ ایک راہت کی خبر ہے یہ سنجے سنگھ اس وقت اسپتال میں تھے اس وقت کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ویل چیئر پر سنجے سنگھ نظر آ رہے ہیں ڈلی کے آئی ال بی ایس میں ایڈمیڈ تھے لیور کا بڑا اسپتال ہے وہاں ایڈمیڈ تھے سنجے سنگھ اس کے بعد تیہار اور تیہار سے رہائی ہو لیکن سنجے سنگھ کو شرطوں کے ساتھ رہا کیا گیا ہے کیا شرطیں سنجے سنگھ کے لیے رکھی گئی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں چھے مہینے بعد زمانت ملی کوٹ نے زمانت کو لے کر کئی شرطیں رکھی ہیں دو لاکھ کا بیل بانڈ بھریں گے ایک لاکھ کا نجی مچلکہ بھریں گے اور ایک لاکھ شیورٹی بانڈ بھریں گے سبوتوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ نہیں کریں گے جانچ میں سہیوک کریں گے اور آئی او یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کو اپنا موبائل نمبر دیں گے شراب گھوٹالے پر کوئی ٹپڑ ہی نہیں کریں گے جانچ کرتا کو اپنی یاترہ کے بارے میں جانکاری دیں گے سنجے سنگھ موبائل لوکیشن بھی آن رکھیں گے سنجے سنگھ کا پریوار درسن کرنے کے لیے جائیں گے کہ بھگوان کا شکریہ کریں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام دیا ہے اور نیا پالکہ کا بھی میں شکریہ کروں گی کہ انہوں نے سنجے جی کو جو بیل دیا ہے اور ان سے امید کرتے ہیں کہ جو میرے بڑے بھائی اربین جی منیج جی ستینجین جی ہے ان کو بھی جلدی ہی ریلیج کریں کیونکہ جب تک تینوں بھائی میرے باہر نہیں آتے تو ہمارے گھر میں کوئی جشن نہیں منایا جائے گا اور ایسا کوئی کارکرم نہیں ہوگا بہت رہات ہے ابھی اور رہات ملے گی جب باقی لوگوں کو بیل مل جائے گی تو ابھی ہم کوئی سیلیبریشن نہیں کر رہے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی جشن نہیں منا رہے ہیں جب باقی سارے لوگ سارے پاپا کے جو ساتھی ہیں وہ باہر آ جائیں گے یہی تو کہنا ہو آدھا کھرسی آدھا گم ابھی زم تو جندہ ہوں تو پہلا کام تو ہمارے پریوار کا اور نیتا کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا راستی سنجو جگ اندر ہے تو اس کو رہا کرانے کے لئے کس طرح کی جلکلانتی کا اسٹرپ لیٹھے ہیں اور یہ وہ جانے میں کوئی راستی جانتا نہیں ہوں لیکن وشاہ رکھ سکتا ہوں تو ان کو یہ فرز بنتا کرنا چاہیے مرین کے بریوار مریض سے سوڈیا ستیندر جل کو ان جیل کی کرا کتا پیچھے رکھا گیا ہے انہیں کرا بھلو سا ہے کہ جیل کے سالے چھوٹیں گے آدھا جیل آئیے خبروں میں آگے پڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے ہے یہ بڑی خبر خبر یہ ہے کہ اتیق کی فیملی پر چابک چلنے والا ہے اتیق کے یہ جو امیش پال ہتیا کانڈ ہوئی تھی اس امیش پال ہتیا کانڈ میں ایکشن ہوا اس میں کئی انکاؤنٹر ہوئے اگلی تصویر دکھاؤں میں آپ کو اتیق کا بیٹا اسد کا انکاؤنٹر ہوا جو پہلا انکاؤنٹر تھا اگلی تصویر دکھاؤں اتیق اور اشرف کی ہتیا ہو گئی پریاغ راج میں اب اگلی باری کس کی ہے اگلی تصویر میں دکھاؤں اتیق کے یہ دونوں بیٹے علی اور عمر علی عمر اس وقت جیل میں ہیں تیاری یہ ہے پولس کی کہ امیش پال کی ہتیا کانڈ کی جانکاری ان دونوں کو بھی تھی کیا یہ دونوں اس ہتیا میں شامل تھے یہ ریپورٹ دیکھیں امیش پال کی ہتیا کا پورا حساب ہوگا اتیق کے بیٹوں کو اب ریمانڈ پر لے گی پولس بریاغ راج میں امیش پال کی ہتیا سے قانون کو چنوٹی دینے والے دون اتیق کے سامراجی کو یوگی کی پولس نے ختم کر دیا اسی ڈون کی پتنی شاہستہ پروین یوگی کی پولس سے چھپ بھی گھوم رہی ہیں ابھی لسٹ میں جو بچے ہیں ان کا بھی حساب کتاب زوروں پر چل رہا ہے امیش ہتیا کان میں اب ڈون کے بیٹوں کا نمبر آ چکا ہے کوٹ سے جاری وارنگ ڈون کے بیٹوں کی جیل میں پہنچا دیا گیا ہے اب باری پولس کی ریمانڈ کی ہے یوگی کی پولس نے بھی قسم کھائی ہے قانون کو چنوٹی دینے والوں کو چھوڑیں گے نہیں تو پولس کی تیاری اب یہ ہے کہ اتیق کے دونوں بیٹے علی اور عمر کی وہ ریمانڈ لے گی اور اس کے بعد ان سے سوال جواب کرے گی کہ ان کا رول کیا تھا امیش پال کی ہتیا میں یہ دونوں بیٹے ہیں امیش پال ہتیا کان میں پریاغ راج پولس نے کاروائی کی اتیق کے بیٹے عمر اور علی کی ریمانڈ کی تیاری ہے ہتیا کان کو لے کر اتیق کے بیٹوں سے پولس پوچھتاچ کرے گی پولس نے کوٹ سے دونوں بیٹوں کی ریمانڈ منظور کرا لی ہے ریمانڈ کا وارنڈ نینی جیل پہنچایا گیا ہے جہاں پر علی بند ہے دوسرا بیٹا علی کو لکھنو جیل میں وارنڈ پہنچانے کی تیاری ہے اور وارنڈ عمل کرانے کے بعد پولس ریمانڈ کی مانگ کر سکتی یہ علی ہے اور وہ عمر ہے اتیق کے بیٹے علی اور عمر دونوں ہی ہتیا کان میں آروپی ہیں امیش پال کی ہتیا سے پہلے اتیق کا بیٹا آسا جیل میں بڑے بھائی عمر یہ جو آگے ہے یہ عمر ہے عمر سے ملنے گیا پولس کی جانچ میں آیا کہ عمر پوری سازش میں شامل تھا وہیں علی سے اسد گڑو مسلم اور غلام نینی جیل میں ملے علی کو بتایا گیا حملہ کب کیسے اور کون کون کرے گا اتیق کے نوکر نے قبولا کہ عمر نے اسد کے ہتیا کان میں ہونے کا ویروت کیا حالانکہ بعد میں اسد بھی شوٹروں کے ساتھ ہتیا کان انجام دینے پہنچ گیا جہاں معاملہ بگڑا بگڑنے پر خود اسد فائرنگ کرنے لگا سی سی ٹی وی میں تصویر قید ہونے کے بعد اسے پولس نے مکھیاروپی بنایا جس کے بعد پولس نے انکاؤنٹر میں اسد اور شوٹر غلام کو ڈھیر کر دیا تھا تو بیٹوں سے پوچھتاچ ہوگی لیکن بیٹوں سے پوچھتاچ کے ساتھ ساتھ جو فرار چل رہے ہیں جس میں خود اتیق کی پتنی شائستہ شامل ہے شائستہ کے علاوہ زینب اور آئیشہ بھی شامل ہے ان پر یوپی پولس نے انعام بڑھا دیا ہے ان پر جو انعام رکھا گیا ہے پہلے سے شائستہ پر انعام ہے وانٹڈ ہے فرار ہے پولس جھونڈ رہی ہے لیکن اب دو اور نام ہیں اتیق کی بہن اور اشرف کی پتنی بھی وانٹڈ ہو گئی امیش پال اتیاکار میں اتیق کا پورا پریوار آروپی شائستہ پروین پر چار مقدمے ہیں اور پچاس ہزار کا انعام گوشت ہے اب اتیق کی بہن اشرف کی پتنی پر بھی انعام گوشت ہو گیا دونوں پر اتر پردیش پولس نے پچیس پچیس ہزار کا انعام گوشت کیا ہے پورے یوپی میں پولس نے اسے لے کر سوچنا دی اتیق کی بہن کا نام آئیشہ نوری اور میرٹ میں گھر ہے ہتیاکان کے بعد بمباز گڑو اتیق کی بہن کے گھر پر ہی رکا تھا وہاں سے روپے اور مدد لینے کے بعد گڑو مسلم فرار ہوا نوری کے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں گڑو مسلم کی تصویریں ملی آئیشہ کا پتی ڈاکٹر اخلاق اسی ہتیاکان میں جیل میں بند ہے فیلال اتیق کی بہن اس کی پتنی شاہستہ کے ساتھ فرار ہے ان دونوں کے ساتھ ہی اشرف کی پتنی زینب بھی فرار چل رہی ہے ہتیاکان کی سازش میں اشرف کی پتنی زینب فاطمہ بھی شامل ہے زینب پر وقف کی سو کروڑ کی سمپتی پر قبضہ کرنے کا عروپ ہے فیلال اتیق کے پریوار کی تین محلائیں پولس کی انامی بن چکی ہے یو پی کے سبھی زلوں کو تینوں لیڈی ڈون کی جانکاری بھیج دی گئی ہے سنیے ذرا یوگی عادتنات نے اس سے پہلے اپراد پر کیا کچھ بولا ہے وہ سنیے اور اپراد کروڑے تو اس کی قیمت چکانے کے لئے تیار رہو بہنو اور بھائیوں تو جیادہ در اپرادیوں نے اپنی جمانتیں تلوا کر کے جیل میں چلے گئے اور اب تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہمیں جیل میں ہی مت بھیجو ہم وہاں بھی جانے سے بھاگ کر رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اب تو جیادہ در اپرادی اپنے گلے پہ سکتی لکھا کر کے گھوم رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہیہ جندگی بھار تھیوہ لگا کر کے پیٹ بھر لوں گا لیکن اب کچھ غلط کام نہیں کروں گا ایک بار جان بخصو بھر اور آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ سیاست کی طرف رکھ کرتے ہیں چناؤں کا موسم ہے خبر مل رہی ہے کہ وائناٹ میں بھی راحل گاندھی کو پٹک دیں گی اسمرتی ایرانی چناؤں موڈ میں راحل گاندھی نے آج روڈ شو کیا ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں راحل گاندھی کا روڈ شو ہے وائناٹ میں راحل گاندھی وائناٹ سے چناؤں لڑ رہے ہیں راحل کے ساتھ پریانکہ وادرا بھی موجود تھی جب وہ روڈ شو کے ذریعے نکلے اگلی تصویر دکھاؤں اسمرتی ایرانی بھی وائناٹ پہنچ رہی ہیں راحل کے لیے یہ بڑا شوق ہے امیٹھی میں اسمرتی ہرا چکی ہے وائناٹ پہنچ گئی تو کیا وائناٹ جا کر بھی راحل کو ہرا دیں گی اگلی تصویر دکھاؤں راحل گاندھی نے وائناٹ سے نومینیشن بھرا ہے یہ نامانکن بھرنے جب راحل گاندھی پہنچے اس وقت کی تصویر ہے پریانکہ بھی راحل کے ساتھ موجود تھی اب اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں میں کہ راحل گاندھی کے خلاف ایک اور کینڈیڈیٹ ہے ڈی راجہ کو دیکھ رہے ہیں سی پی آئی کے نیتا ان کی پتنی ہے اینی راجہ سی پی آئی نے راحل کے خلاف اینی راجہ کو اتار دیا ہے ڈی راجہ کی پتنی انڈی الائنس میں یہ راحل کے ساتھ ہی کھڑے رہتے تھے اب راحل کے خلاف ہی کینڈیڈیٹ اتار دیا ہے اگلی تصویر دکھاؤں اینی راجہ نے بھی آج روڈ شو کیا یہ بھی وائناٹ سے چناب رڑ رہی ہے دوسری تصویر میں دکھاؤں آپ کو کہ انہوں نے بھی نومینیشن فائل کر دیا راحل گانڈی اور اینی راجہ نے ساتھ ساتھ نامانکن بھرا ہے اب بی جے پی نے کس سے اتار آئے یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں فلسکرین لیجے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بی جے پی کے وائناٹ کے کینڈیڈیٹ راحل گانڈی کے خلاف یہ بی جے پی کے پردیش ادھاکش ہے وہاں سے تو کیا راحل گانڈی جیسے امیٹھی میں ہار گئے اسی طرح وائناٹ کی ڈگر بھی کٹھن لگ رہی ہے راحل کو یہ ریپورٹ دیکھیں سنا ہے کچھ لوگ وائناٹ میں آج اپنا پرچہ بھر رہے ہیں اب گتھ اتنی ہو گئی ہے ان کی راجنیتی کی کہ آتنکوادی سنگٹھنوں سے وہ سہایتہ مانگ رہے ہیں ویسے جو سروے آ رہے ہیں وائناٹ میں جو ان کے لئے سنگرشتہ کی لمبا ہے کیوں وائناٹ گئے کیونکہ وہ مسلم اور کرشن ڈومنیٹیڈ ہے کیا وائناٹ میں پھس گئے راحل گانڈی کیا وائناٹ میں امیٹھی دہرائے جائے گا وائناٹ میں کل راحل ورسز اسمرتی ہونے والا ہے اسمرتی رانی خود وائناٹ پہنچ رہی ہے کیرل سے مل رہی خبروں کے مطابق وائناٹ میں بھی راحل مشکل میں ہے پچھلے چناب میں سی پی آئی نے ہلکا امیدوار اتارا تھا راحل آسانی سے جیت کر سنست پہنچ گئے اس بار سی پی آئی مہا سچیف ڈی راجہ نے یہاں سے اپنی پتنی اینی راجہ کو اتار دیا ہے تو سوال یہ ہے کیا راحل اس بار سنست نہیں پہنچ پائیں گے یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ بی جے پی نے بھی وائناٹ میں راحل کو گھیر لیا ہے بی جے پی نے یہاں پردیش ادھیکس کو اتار دیا ہے ایسے میں ترکونیے لڑائی میں راحل کا کھیل ہو جائے اور بی جے پی کے پردیش ادھیکس بازی مار لیں تو حیرانی نہیں ہے اور آئی آپ کو بتاؤں کیا راحل گاندھی وائناٹ سے بھی چناب ہار جائیں گے کیا سنبھاونا لگ رہے ہیں کیونکہ لڑائی بہت کٹھن ہو گئی جو آسان نہیں رہنے والی ہے کیرل کے وائناٹ میں پھر دنگل ہونے والا ہے راحل کے خلاف اسمرتی ایرانی میدان میں ہے راحل کے خلاف اسمرتی ایرانی پرچار کریں گے کیندری منطری اسمرتی ایرانی کل وائناٹ جائیں گی اسمرتی نے انہیں وائناٹ میں ہرانے کا اعلان کر دیا ہے راحل وائناٹ سے دوسری بار لوگ سباہ چناب لڑ رہے ہیں دوہزار انیس کے چناب میں راحل پہلی بار وائناٹ لڑنے آئے تھے کیونکہ بی جے پی نے ایمیٹی میں اسمرتی کو اتار دیا تھا ایمیٹی میں راحل اسمرتی سے ہار گئے تھے وائناٹ جیت گئے تھے وائناٹ میں دوسرے فیز میں یعنی 26 اپریل کو ووٹنگ ہوگی اور وائناٹ میں راحل کے لیے چناب آسان نہیں یہ سی پی آئی نے راحل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پہلے تو سی پی آئی نے قدعور نیتا اینی راجہ کو اتار دیا ہے اینی راجہ سی پی آئی کے مہا سچف ڈی راجہ کی پتنی ہے اور راحل کی مشکلیں بی جے پی بھی بنا رہی بی جے پی نے یہاں سے ایک کے سریندرن کو اتارا ہے جو کننومل سریندرن کیرل بی جے پی کے پردیش ادھاکش ہیں اور انہوں نے پوری طاقت جھوک دی ہے وائناٹ میں اور نامانکن کے لیے خود اسمرتی رانی پہنچ رہے ہیں کل سریندرن نامانکن کرنے والے ہیں اور اسمرتی موجود ہوں گی خبر ہے کہ اسمرتی وائناٹ میں کل بڑا روڈ شو کریں گی روڈ شو سے پہلے اسمرتی نے راحل پر حملہ بول دیا ہے آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے راحل گاندی کیا کہہ رہے ہیں اور اسمرتی رانی کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف کانگریس پارٹی اور انڈیا الائنس لوگ تانتر کے لیے لڑ رہے ہیں سنبیدھان کے لیے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف پردھان منتری مودی جی امیت شاہ جی اور بی جے پی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگ سنبیدھان کو اور لوگ تانتر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں سنا ہے کچھ لوگ وائناٹ میں آج اپنا پرچہ بھر رہے ہیں وہاں میرے پردیش ادھیکش اس کے سامنے چناؤ لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب گتھ اتنی ہو گئی ہے ان کی راجنیتی کی کہ آتنکوادی سنگٹھنوں سے وہ سہائتہ مانگ رہے ہیں میرا ہونگاندی سے کہنا چاہتیوں کان کھول کر سن لو اس دیش کو پہلے بھی گوروں نے للکا رہا تھا اسی دیش نے گوروں کو دھول چٹائی اس دیش کو پہلے بھی دشمنوں نے للکا رہا تھا اسی دیش نے دھول چٹائی تم نے لوگ تانتر کو کلنکت کرنے کے لیے اگر دیش کو دھمکایا تو یہ دیش چھیڑتا تو نہیں لیکن چھیڑا جاتا ہے تو یہ دیش اور آئی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر وائناٹ کا ریزلٹ کیا کہتا ہے کانگریس کو سات لاکھ چھ ہزار ووٹ ملے تھے اور سی پی آئی کو دو لاکھ پچھتر ہزار سی پی آئی کے کینڈیڈیٹ یہاں پر سیکنڈ نمبر پہ تھے اینی راجہ یہی سے لڑ رہی اور بی جے پی کا کینڈیڈیٹ بھی ہے راحل کے لیے مشکل ہوگی سی پی آئی راحل کا ووٹ کاٹے گی اور بی جے پی کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے راحل کے لیے جھٹکے بھی ہیں اور ڈگر بھی پنگھٹ کی کٹھن ہو گئی ہے کہ ایک طرف جوڑو اور نیا یاترہ چل رہی تھی دوسری طرف پارٹی کے اور نیتا چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجندر سنگھ راحل گاندی کے قریبی جوڑو یاترہ میں بھی ساتھ رہے موچھوں کو بھی تاؤ دیتے رہے لیکن خبر کے آگلی تصویر دکھاؤں میں آپ کو آج یہ پہنچ گئے بی جے پی آفیس یہ ویجندر سنگھ کو آپ دیکھ رہے ہیں ویباکر شاستری جو پرانے کانگریسی ہے آ گئے بی جے پی میں اور اب ویجندر سنگھ بھی بی جے پی آفیس پہنچ گئے یہ وہ تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچانک اگلی تصویر دکھاؤں یہ ویجندر سنگھ نے باقاعدہ بی جے پی جوائن کر لی بی جے پی کنیتا ونو تاورے کی موجودگی میں بی جے پی جوائن کی اور بی جے پی کا پٹکا انہیں پہنا دیا گیا اگلی تصویر دیکھئے اب ویجندر سنگھ بھاج پائی ہو جائیں گے پوری طرح بی جے پی میں آ جائیں گے اور خبر یہ ہے کہ ویجندر چناؤں بھی لڑ سکتے ہیں تو ویجندر کہاں سے لڑیں گے چناؤں یہ بھوش میں تصویر صاف ہوگی لیکن ویجندر نے زور کا جھٹکا دے دیا ہے ویجندر سنگھ نے کانگریس کو رادھے رادھے بول دیا ہے ویجندر سنگھ آج کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آ گئے بڑا تاجیب ہے کل تک ویجندر سنگھ کا نام چل رہا تھا کہ مطورہ سے چناؤں لڑیں گے کانگریس ویجندر کوہمہ ماننے کے خلاف لڑانا چاہتی تھی کانگریس نے ان کا نام تیع کیا تھا ویجندر نے بھی سنکیت دیئے تھے آج باکسر ویجندر سنگھ اچانک بی جے پی دفتر پہنچ گئے بی جے پی کی صدستہ لے لی پردھان منطری کی تعریف کی کا پردھان منطری موڈی کی وجہ سے ہمیں سممان ملا ہے ان کے آنے کے بعد دنیا بھر میں ہماری عزت بڑھی ہے کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے انہوں نے بہت کیا ہے اس لیے بی جے پی میں آیا یہ میرا میری گھر واپسی ہے ویجندر نے کہا ویجندر پہلے تجاڑ سمودائے سے آتے ہیں بڑی بات یہ ہے ہریانہ کے بھیوانی کے رہنے والے ہیں ویجندر سنگھ انتراشتی باکسر رہے ہیں اور اولمپک کومن ویلتھ میں بھی میڈل جیتے ہیں ایشین گیمز میں بھی پدک حاصل کیے ہیں اسپورٹ سے سنیاز کے بعد راجنیتی میں آئے ویجندر سنگھ نے دو آزار نو میں لوگ سوا چناب ہوا وہ اس وقت کانگریس میں شامل ہوئے اور دکشنی دلی سے ساؤڈ ڈیلی سے چناب لڑا لیکن بی جی پی کے رمیج بیدھوڑی سے چناب ہار گئے چناب ہارنے کے بعد ویجندر راجنیتی سے دور چلے گئے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا راجنیتی کو رام رام ایسی چرچہ ہے کہ ویجندر ہریانہ سے چناب لڑنا چاہتے ہیں کانگریس میں ٹکٹ نہیں ملا بی جی پی سے قسمت آزمائیں گے سنیے کیا کہہ رہے ہیں ویجندر سنگھ اور وینو تاور آج بی جی پی میں سامل ہو رہا ہوں اور ایک طرح سے کہتے گھر واپسی ہو رہی ہے میری تقریبا انیس میں میں چناب لڑا تھا اور ارموست پانچ سال ہونے والے ہیں ابھی چار سال ہونے والے ہیں جب سے ہماری بی جی پی سرکار آئی ہے موڈی گورمنٹ آئی ہے تب سے ایک بہت سرل ہو کہتے ہیں بہت آسان طریقے سے ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں جو مان سم مان اس گورمنٹ میں ملا ہے تو کھلاڑی اس کے لیے بہت دھنواد کرتے ہیں موڈی صاحب کا بی جی پی گورمنٹ کا اور میں چاہوں گا کہ اس گورمنٹ میں رہ کر میں جیدہ جیدہ لوگوں کا بھلا کر سکوں لوگوں کو صحیح رات دکھا سکوں اور میں پہلے والا ویجندر ہوں اور جو بھی میرے کو لگیا گلت ہے گلت کو گلت کہوں گا صحیح کو صحیح کہوں گا ایسے ویجندر جی بھارتی جنتہ پارٹی میں آدھرنیہ پردار منٹری موڈی جی کے نترتو میں وکرسید بھارت کا سنکل پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے تو صحبہ اکتہ ان کی ہر طاقت کا ہر شکتی کا اپیو بھارتی جنتہ پارٹی دلی حریانہ رہستان ان سبھی پرانتوں میں ضرور کریں گی اتر پردیش میں بھی تو دو ہزار انیس میں ویجندر کانگریس پارٹی سے چناف لڑے تھے اور ہو سکتا ہے چوبیس میں بی جے پی سے چناف لڑے ایک اور جھٹکا دوسرا جھٹکا جو راہل گاندی کو لگا وہ سنجائے نروپم کے روپ میں راہل کے دوسرے قریبی نیتا وہ بھی چناف آتے آتے رخصت ہونے والے خبر کے آگلی تصویر دکھاؤں خبر یہ ہے کہ سنجائے نروپم بھی چھوڑ دیں گے کانگریس اور شندے سینہ جوائن کر لیں گے ادھر ویجندر چھوڑ دی ہے تو راہل گاندی کے لیے چاروں طرف سے اچھی خبر نہیں آ رہی ہے سنجائے نروپم کی گھر واپسی ہو سکتی اسے گھر واپسی کہا جائے گا خبر ہے سنجائے نروپم شفصینہ میں واپسی کریں گے سنجائے نروپم کل شفصینہ میں شامل ہو سکتے ہیں نروپم نے خود میڈیا میں اس بات کے سنکیت دیئے ہیں شفصینہ نے بھی نروپم کی واپسی کے سنکیت دیئے ہیں سنجائے شرساٹ نے کہا ہے کہ نروپم پرانے شفصینک ہے اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو یہ گھر واپسی ہوگی وہ ممبائی اتر پششم سے امیدوار ہو سکتے ہیں ممبائی اتر پششم سے گوویندہ چناو نہیں لڑیں گے گوویندہ بھی شندے سینہ میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے لڑنے سے منع کر دیا اس لئے کوئی دقت نہیں ہے سنجائے نروپم سیٹ بٹوارے سے دراصل ناراض ہیں ممبائی اتر پششم سے چناو لڑنا چاہتے تھے لیکن کانگریس نے یہ سیٹ ادھاو گھٹ کو دے دی ادھاو گھٹ نے امول کیرتیکر کو ٹکٹ دے دیا جو راہل کے پیچھے جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں سنجائے نروپم نے پارٹی میں اس کا ویروش جتایا تھا انہوں نے امول کیرتیکر کو کھچڑی چور بتایا تھا انہوں نے امول کیرتیکر کے پرچار سے منع کر دیا تھا دراصل کورونا کے دوران امول پر گھٹالے کی آروپ لگے تھے انہوں نے کانگریس کو فیصلے پر پنر وچارک کو کہا تھا سنجائے نروپم نے جس کے لئے پارٹی کو ایک ہفتے کا وقت دیا تھا پارٹی نے سنجائے نروپم کے الٹی میٹم پر کوئی جواب نہیں دیا جس کے بعد نروپم نے بڑا فیصلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے سنجائے کے اس اعلان کے بعد کانگریس پارٹی سکتے میں ہے کانگریس انہیں پارٹی سے نکالنے کی تیاری میں فیلال سٹار پرچارک لسٹ سے سنجائے نروپم کا نام ہٹا دیا گیا ہے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں کانگریس کے مہاراش کے عدیقش نانا پٹولے اور سنجائے نروپم سنجائے نروپم کو کیا کہا ہے جس طرح سے سٹیٹمنٹ لگاتا سنجائے نروپم بے کوئی شستبنگ کے کروائی ہوں گی آجا کن بے کوئی شستبنگ کے کروائی ہوں گی آجا کن تو یہ جو شمسنا ایک جو گدر بھبکی دے رہی ہے کانگریس کو اس گدر بھبکی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہے کیونکہ یہ جو انترازتی پروقتہ ہے یہ بہت سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت ایک ساجش کے تحت کانگریس کو ختم کرنے کا ایک سڈیانتر رچ رہا ہے اور اس سڈیانتر کو پہچاننا پڑے گا اور اس کی ایمیج ایسی ہے کہ اس نے پرم پجے بھارت رتن بابا صاحب امبیٹ کر کے پوتے پرکاس امبیٹ کر کے پیٹ میں بھی چھوڑا گھوپا ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں خود پرکاس امبیٹ کر جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے سڈیانترکاری ہے اور پیچھے سے چھوڑا گھوپتا ہے تو جو ویکتی پرم پجے بابا صاحب امبیٹ کر کے پوتے کو نہیں چھوڑا وہ کانگریس کو کیسے چھوڑے گا یہ سمجھنے اور جاننے کی آو سکتا ہے اب دیکھئے کانگریس کو تیسرا جھٹکا کیا ہے تیسرا جھٹکا ہے یہ پپو یادہ وڑے ہیں کہ وہ چناف لڑیں گے انڈی گڑ بندھن میں ہی گھماسان مچے گا کیونکہ سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے اور جو پونیا کی سیٹ ہے وہ آر جیڈی یعنی لالو یادف کے خاتے میں وہاں سے بھیما بھارتی لڑ رہی ہیں لیکن کانگریس میں شامل ہونے کے بعد خود پپو یادہو کہہ رہے ہیں وہ بھی پونیا سے ہی لڑیں گے پپو نے آج کیا کہا انہوں نے کہا پرنام پونیا سلام پونیا جہار پونیا کل جن نامانکن ہے سباشیز دینے آئے ہیں پونیا کے سممان میں آپ کے آشروات سے پپو میدان میں پونیا سے کچھ لوگ اتنا چڑے ہیں اس کا اپمان کرنے کے لئے کچھ بھی کریں گے پونیا میری ماں ہے 26 اپریل کو زمانہ ضبط کرا کر سب کو ہمارا جواب دے گی ساتھیوں اگلے چوبیس دن چوبیس گھنٹے جڑ جائے چناؤ میدان میں اپنے پونیا کے سممان میں تو پپو یادہو کل نامانکن بھرنے والے ہیں پونیا سے سنیے تیجسوی یادہو کیا کہہ رہے ہیں اور پپو یادہو آکر پونیا آپ کے لئے اتنا مہترپون کیوں پونیا میں دشمنی کس بات سے پونیا کی جھنٹا پر آج تک یہ پونیا ہے مدھے پورا نہیں ہے پونیا کی جھنٹا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہم مرے یا جیئے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کو مانتے ہیں اور جب بھی راجلیتی میں آپ کی مدد کی بات آگی تو میں کروں گا لیکن اتنا نپرد پپو یادہو سے کیوں سر میں لروں یا پونیا کی خوشی کے لئے وہ الگ بات ہے ارتھی اٹھے گی پونیا سے انڈپٹے کا کانگریس کے جھنٹا میں جو لوگ ہمارے خلاف چنانپ لڑیں گے وہ بی جے پی کو جیتانے کے لئے میدان میں اترہیں تو کیا پپو یادہو کا اپنے نام لیا نہیں نہیں ہم لوگ کہاں کسی کو نام لیا زاہر سی بات ہے جو ہمارے خلاف ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ ہم کسی کا نام نہیں لے رہے یہ جنتا کو جنتا کی اوپر چھوڑی رہا بھائی کون کہاں سے کیا کر رہا ہے ہم کو کیا پتا ہم اپنے پاٹی کا نہ دیکھیں گے اپنے گڑ بندن کا نہ دیکھیں گے رہیے اب آپ کو بتاؤں ایک اور دوسری لڑائی ہے یہاں چاچا تیار نہیں چنانپ لڑنے کو شفپال یادہو جن کو اکھیلیش یادہو نے بدائیوں سے اتارا چاچا کہہ رہے ہیں وہ نہیں لڑائیں گے چنانپ یہ چاچا بیٹھے ہیدھر چاچا کہہ رہے ہیں بیٹے کو لڑاؤ اگلی تصویر دکھائی زیرا ان کا بیٹا ہے عادت چاچا کہہ رہے ہیں بیٹا لڑے چنانپ چاچا خود لڑنا نہیں چاہتے کیوں آخر کار شفپال نے میدان چھوڑ دیا شفپال یادہو نے چنانپ نہیں لڑنے کا اعلان کیا انہوں نے بدائیوں سے چنانپ نہیں لڑنے کی گھوشنا کر دی اکھیلیش یادہو نے انہیں بدائیوں سے چنانپ میں اتارا بدائیوں سے انہوں نے اپنے بیٹے عادت کا نام آگے بڑھا دیا شفپال چاہتے ہیں یہاں سے عادت یادہو کو ٹکٹ دیا جائے جس میں بدائیوں سے عادت کو ٹکٹ کی بات ہے سنکیت ہے کہ عادت کو اتارا جا سکتا ہے دھرمیندری یادہو نے بھی اس کا سمرتن کیا ہے پرستاؤ پاس ہوا تب دھرمیندر بھی موجود تھے دھرمیندری یادہو نے کہا کہ ہم فیصلے کے ساتھ ہیں عادت کو چنانپ لڑائیں گے اور جتائیں گے بھی چاچا کے لیے ووٹ مانگنے میں سنکوچ ہوتا تھا دراصل شفپال چنانپ نہیں لڑنا چاہتے ہیں شفپال اتر پردیش کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یوپی رہے لیکن اکھلیش چاہتے ہیں کہ چاچا کو دلی بھیج دیا جائے تو سکون رہے گا اس لئے شفپال کو بدائیوں سے میدان میں اتار دیا شروعات میں شفپال نے کوئی پرتکریہ نہیں دی نام کے اعلان کے کئی دنوں تک بدائیوں نہیں گئے کئی دنوں بعد پہنچے تو سارے سنکیت دیئے اکھلیش نے کوئی سنگیان نہیں لیا ہے اب انہوں نے کھل کر بول دیا اب وپاکش اکھلیش پر حملہ ور ہے سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں چاچا کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سنیے ماجواری پارٹی کی سوچی جاری ہوئی ہے اس میں کس کا نام ہی ہے کس کا نام ہے آپ کا ہے بدائیوں سے تو آپ کا ہی ہے ہاں تو پھر مانگ کری ہے مانگ تو کوئی کر سکتا ہے تو سوچی تو راشتی نیتر تھی جاری کرے گا تو جاری کری ہے اس میں ہمارا نام ہے اور یہ دیکھیں کچھ راڈنی کے حصے ہوتے ہیں اب وہ راڈنی آپ کو تو نہیں بتا دی جائے گی ہاتھ ملتے رہیں گے سپائی ٹکٹ پائیں گے چاچا اور بھائی یہی سماجواری پارٹی کی آج اصلیت بچی ہوئی ہے سماجواری پارٹی میں پہلے بدائیوں میں سوپال سنگھ یادو کوکن نیرے گھوشت کیا اب سوپال سنگھ یادو وہاں بیٹے کے لیے ٹکٹ چاہ رہے ہیں اور سماجواری پارٹی اس پر ویچار کر رہی ہے سچ یہ ہے کہ سماجواری پارٹی پریبار کے آگے سوچ ہی نہیں پاتی چاچا کے لیے کام کرنے میں تھوڑا سا ایک ہچک رہتی عادت کے لیے اور زیادہ کام کریں گے یہ پاؤں نے بہت کسٹ اٹھائیں پر پاؤں کسی طرح رہا پہ تو آئے تو اب لوگدل کے کارکرتاؤں کو بڑا دل دکھا کر کیونکہ ہماری راہ ہمارے راستے ایک ہے اور آئی خبروں میں آگے پڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے کیسے زلزلے سے کامپ اٹھا تائیوان یہ میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا بھوکم کی تصویر آپ دیکھ رہے بھوکم سے پوری عمارت ٹیڑی ہو گئی ہے جھگ گئی ایک طرف یہ تائیوان کی تصویریں ہیں بھوکم کے بعد کی دیکھ رہے ہیں فلسکرن لیجے اسے بھوکم سے عمارت ٹیڑی ہو گئی جس وقت بھوکم پایا اس کے بعد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اگلی تصویر آپ کو دیکھاؤں پل کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پل کس طرح سے بھوکم پانے کے بعد کعپ اٹھا پورا پل کعپ رہا ہے اوپر جو پولس لگے ہوئے لائٹ کے وہ کعپ رہے بھوک شیلف کتابوں کی علماری بھی بھوکم پانے کے بعد دیکھیں کتابیں گرنے لگیں ایک کے بعد ایک تیزی سے کتابیں گر رہی آپ کو بتاؤں ہوا کہ چین کے پڑوسی دیش تائیوان میں زوردار بھوکم پایا اور پچھلے پچیس سالوں میں تائیوان میں آیا یہ سب سے تگڑا بھوکم جس کے اثر سے بھاری بھرکم پل اور کھمبے تک ہلنے لگے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سات دشملہ پانچ تیفرتہ کے بھوکم نے تائیوان میں بھاری تباہی مچائی زلزلے کی وجہ سے کئی بڑی بڑی عمارتیں چھک گئی یہ منظر تائیوان کے کھولین شہر کا ہے جہاں بھوکم سے ایک عمارت ٹیڑی ہو گئی ایسی درجنوں عمارتوں کو رقصان پہنچا ہے تائیپے سے کھولین تک دہشت مچی ہے بیلڈنگ میں فسے لوگوں اور بچوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں بھوکم کے اثر سے تائیوان میں کچھ عمارتیں اچانک زمیدوز ہو گئیں کچھ لوگ بیلڈنگ کی چپیٹ میں بھی آ گئے اور افرا تفریح مچ گئی تائیوان میں بھوکم سے نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے نو سو سے زیادہ زخمی ہو گئے ایسی افرا تفریح تائیوان میں میٹرو کے اندر بھی دیکھنے کو ملی قریب دو سو کلومیٹر کی رفتار سے لوگ میٹرو میں سواری کر رہے تھے تب اتنا زوردار بھوکم پایا کہ میٹرو ہلنے لگی میٹرو کے کھمبے اور سیٹ پکڑ کر لوگ خود کو بچانے کی کوشش میں لگے بھوکم کے جھٹکوں سے تائیوان کے علاوہ جاپان اور چین بھی ہل اٹھے ہیں بھوکم کے بعد کئی جگہ ایک فٹ اوچی لہر تک دیکھنے کو ملی ہے تائیوان کے ندی نالے سویونگ پول میں بھی ہل چل بڑھ گئی اسے دیکھتے ہوئے جاپان میں جاپان سے فلیپینز تک سنامی کا ہلٹ جاری کیا گیا ہے تائیوان کے پہاڑی علاقوں سے بھی ہلا دینے والی تصویریں آئیں بھوکم سے گویشان میں اچانک پہاڑ درک کر نیچے آنے لگا لینڈ سلائیڈ سے بھی تائیوان میں بڑے نقصان کی خبر ہے آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور خبر ہے کہ کیسے چناف سے پہلے نقسلی کاپ اٹھیں کیسے ایک نقسل آپریشن ہوا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن سے تیرہ نقسلیوں کی باڈی ہے تیرہ نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا ہے ہمارے جوانوں نے یہ وہ تصویر آپ دیکھنا ہے اس وقت اور یہ بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے یہ نقسلی کسی بڑے تاک کے فراق میں تھے اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں یہ جو اسلحہ ہے گلا بارود یہ برامت کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقسلیوں سے اس کی ریکاوری ہوئی ہے اور اور اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں کوبرا کمانڈو جن کمانڈوز نے اسے انجام دیا ہے وہ کمانڈو بہت خاص طرح کی کمانڈو ہیں کوبرا کمانڈو نے یہ وہ برامت کیا گیا ہے جو ہتھیار ہے یہ کوبرا کمانڈوز کی تصویر دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس پورے آپریشن کو انجام دیا ہے دیکھئے کوبرا کمانڈو کیوں خاص ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کوبرا کمانڈو گرافک دیجئے پلیز یہ وہ ریکاوری ہے جو برامت کی گئی ہے چناف سے پہلے کڑے ایکشن سے نقسلی کاب گئے بستر میں پہلے چرن میں انیس اپریل کو متدان ہونا ہے چناف سے پہلے سرکشابل زلاپرشاسن اور پولیس الیٹ پرہے نے انپوٹ ملا تھا کہ نقسلی بڑی سادش رچ رہے چناف سے پہلے حملہ کر ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ نقسلیوں کی بات مانے اور متدان سے دور رہے بیجاپور میں تیرہ نقسلیوں کو ڈھیر کرنے کا بڑا پیغام ہے اور سرکشابلوں کی نقسلیوں پر پکڑ مضبوط ہو گئی ہے پچھلے سو دنوں میں 36 گڑھ میں 37 نقسلی مار گرائے گئے مطلب بڑی تیزی سے نقسلیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں مکہ منتری 36 گڑھ کے اور مدھ پردیش دیکھیں ابھی تک ہم لوگ کی جب سے سرکار آئی ہے مضبوطی کے ساتھ نقسلواد سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ تیرہ ڈیڈ بوڈی نقسلیوں کے ملے ہیں اور ابھی تک کی سب سے بڑی سفلتا ہمارے سینکوں کا ہے اور ہم لوگ سورکشا کیم برابر جو سمیدن سل چھیتریں وہاں پر ڈال رہے ہیں اور سورکشا کیم نئی ملو سویدھا کیم اور اس کے مادھم سے سرکار کی اوزناؤں کو مہا تک راستان سڑھا بیجلی پانی سب پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس کا بھی یہ لوگ بیروت کرتے ہیں اور لڑائی مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں میں اپنے پولیس بل کو بدھائی جنا چاہوں گا جن نے نقسلائٹ کے دو انکاؤنٹر میں پاپلی سکری بھومی کا آدھ آ گئی اور خاص کر کے یہ جو بڑی گھٹنا ہوئی ہے جس میں انپیس لاکھ کی انامی ڈیوزنل کمانڈر کو مارا جانا یہ بہت بڑی اپلک دیئے ہیں اسی پرکار سے چودہ لاکھ کا دوسرا انامی نیکسلائٹ مارنا یہ ہماری پولیس کی سجیکتہ براتا ہے میں اپنے اور سے بالا گھائٹ کے جلہ پولیس بل سید سبھی ہاتھ پورس کے جوانوں بجے جنا چاہوں گا سوشیل موڈی صاحب نے آج خود اس بات کی جانکاری دی ہے سوشیل موڈی صاحب نے ٹویٹ کیا ٹویٹ کر بتایا کہ وہ پچھلے لمبے وقت سے کینسر کی بیماری سے جوج رہے ہیں لگ بگ چھے مہینے پہلے انہیں اس بات کی جانکاری ملی اور آج بدوار یعنی آج سوشیل موڈی نے ٹویٹ کیا اس پوست میں انہوں نے لکھا مجھے کینسر ہو گیا اور چھے مہینے سے میں کینسر سے سنگھرش کر رہا ہوں اب لگا کہ لوگوں کو بتانے کا سمیہ آ گیا ہے موڈی کو سب کچھ بتا دیا ہے میں نے دیش بیہار پارٹی کا صدا آبھار اور صدایو سمرپت رہوں گا بی جے پی نے تا سوشیل موڈی گلے کے کینسر سے پیولت ہے اور تین مہینے پہلے گلے میں درد کی شکایت کی تھی انہوں نے گلے میں درد ہونے پر انہوں نے میڈیکل جانچ کرائی جانچ میں انہیں گلے کے کینسر کا پتا چلا فیلال وہ دلی ایم سے علاج کر آ رہے ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے کینسر کی جانکاری دی ہے بیرال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رک رہے ایک چھوٹے سے کوئی کھیل برک کے لیے